رانکیشتی باوکار المہیلی سنجاد خطبہ و شورائلی سنجاد ذکر مصطفیٰ علیہ تیتوں سنا کے پاکیزہ انجمن میں تشریف فرما جملا بزرگو نوجوانو عزیز بچو جلسے کی حاشیت پیٹھ کے سننے والی خوادنی سلام اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ لذہی کفا و سلام علی عباده لذہی مصطفیٰ امم عزف عزیز بللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما رسلناک اللہ رحمتا للعالمين صدق اللہ الرحمن 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 الرحیم و نحن علی غالق لمن الشاہدین و شاکرین و الحمدللہ لذہی رب العالمين آمین بجائی سیدین مرسلی لائق مبارک باد ہے آپ سب سے حضرات کہ آج کے اس پاکیزہ انجبر میں یعنی زکری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مجلس میں بیٹھ کر کے ہمارے اربابیل موفن علمائی اہل سنت کے نایاب گفتکو شہر ایر اسلام کی اچھی شہری آپ رات نے سباد فرپائی رات کا کافی حضہ گزر چکا ہے اور آپ حضرات بھی کافی تھکے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ کے چہروں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ اور آپ اپنے اندر دھکاوت محسوس نہ کریں چند نمہوں کے لئے حاضری خدمت ہوں میں شکر گزار ہوں آپ سبوں کا بالخصوص مولانا صدام صاحب کا جناب صاحب خانہ محمد مبارک صاحب جن کی دعوت پر آج آپ کے اس محلے چھوٹی بارن پر میں نے حضری کی سعادت حاصل کی ہے اور یہ مبارک مہینہ متبرک مہینہ فضیلت والا مہینہ رحمت والا مہینہ برکت والا مہینہ جس مہینے میں اکثر و بیستر جگہوں پر ذکر رسول کا احتمام کیا جاتا ہے آج کا یہ پرگرام الحمدللہ بہت بڑے بڑے شوراں جسے ابھی آپ نے مجھ سے قبل سمات کر لی شاعری اسلام حضرت عدیب شہیر الہاج مبارک حسین مبارک صاحب استاد شورا صاحب نے ابھی بھی کلام سمات فرمایا ہے مجھ سے پھرش دردرد شاعری اسلام حضرت سعویر حلیل صاحب قبلہ ان سے بھی آپ نے سمات کر لی اور اس سے پیش در بہت دو بڑے خطیب کی آپ نے خطابت بھی سمات کر لی ہے دس منر میری کی گفتگو آپ حضرت سمات کرے سننے کے لیے تیار ہے کھول کے بولیے سننے کے لیے تیار ہے گھاورانے کے ضرورت نہیں ہے اب جیسے بہت لوگ میں اس لیے یہ کہہ دیا کہ میں اب آخری ہوں میرے بعد کوئی بھی مائک پر تقریر کرنے کے لیے نہیں آئے اجدم کنفرم ہیں ہم اس بات گھاورائے نہیں ایسا ہوتا ہے شروع میں سننے کے لیے چار ہیں پھر پانچ پھر چھے بڑھتے جا رہے ہیں ایک مولانا صاحب بڑھتے ہیں تو دوسرے کھڑے ہو جہاں دوست کا کون خاتہ کھلتا ہے کون ہو بھائیں کون نہیں کھلتا بول رہا ہے کہ خاتہ کھلی خاتہ کھل دیجئے گا وہ خاتہ کھلے گا کہہ گا یہاں خاتہ نہیں کھلے گا خیاتہ کھلے گا مہینہ ہوگا چلیے شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی میں برکتہ جب پڑھتے ہیں تو دوسرا کھڑے ہوگا پھر انتظار کرتے ہیں ان کے بعد پروگرام ختم ہو جائے گا دوسرا جیسے بیٹھے تیسرا کھڑا ہوگا پھر امید ہو جاتی کہ چلو آئے اس کے بعد آپ پروگرام کا ایک کتام ہوگا تیسرا بیٹھے تو چوتھا کھڑا ہوگا اور جب آدمی ڈھابرا جائے گا تو بنا بنایا خام بگڑ جاتا ہے اس ہندوستان پر پہلے حکومت کس نے کتما لوگا انگریز نے کس نے انگریز نے حکومت کی جب ہسٹری اس کے بال بچوں نے پڑھی ہے تاریخ تو دیکھا میرا بال بچہ ان کے بال بچوں نے پڑھی ان کے اولاد ان کا میرے باپ داداؤں نے ہندوستان پر حکومت کی اب یہ کریں کہ اس سے کھاتا کھولی ہے بتائیے اس سے بھی کھاتا بڑی مشکل ہوگیا یہ تو خالی نیت پر چڑھانے والا اتنا لے لیتا ہے ان کے انگریز کی اولادوں نے جب تاریخ پڑھی ہے تو دیکھا ہے کہ میرے باپ دادا نے ہندوستان پر حکومت کی ہے ہندوستان ہے کئیسا چلو چل کر کے دیکھیں انگلینڈ سے چلا ہندوستان آیا گھومہ پھیرا لال کیلا دیکھا یہاں وہاں گھومہ رات ہو گئی جب رات ہو گئی تو یہاں تو اس کا مکام نہیں یہاں تو کوئی گھر نہیں یہاں تو کوئی دکان نہیں تو اسے رات میں کہیں تھہرہ تو وہ تھہرہ ایک روم لیا کرایا اس میں سو گیا جب لیت دہا لیت نہ تھا کہ آگے 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 جانتے ہیں جب رات میں سوتے ہیں تو مچھر کتنا پیار سے کہتا ہے اس کی بھولی کو غور سے سنیئے دم بالکل آپ کی زبان میں وہ مچھر بھرتا ہے کہ ستیہاں نو 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 مچھر آیا آنے کے بعد میں اس سے انجیکشن دینا سون کرتا ہے اب ادھر مارے پھر ادھر مارے اوپ ریشان ہو گیا ہم سے برداث نہیں ہوگا ہم کو ایسا لگ رہا ہے ہم لوگوں کو انجیکشن پر انجیکشن دے رہا ہے لائٹ بند ہو جائے گی رات بر بکا گھونتے رہے گا ہم لوگ کو نہ دیکھے گا اس سے پریشان ہوں بہت اچھا مسورہ ہے لائٹ کو بند کر دیا جب لائٹ کو بند کیا تو کمرے میں آگیا جگلو جگلو بچھتے ہیں بھوک جگلو نہیں بچھتے ہیں دیکھیں ہیں نا چیزیں ہیں آن 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 کو کبھی زندگی میں دیکھا نہیں تھا پہلے تو اس کا دماغ خراب تھا کیوں کہ در سے آ جائے گا جب اس کو دیکھا کہ آن 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 ہو رہا ہے بھولا 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 آم یہاں رہنا مناسب نے بولا ہوا کیا ہے بولا ہندوستان کا مچھا بڑی جیدی ہے اب دوراچ لے کے دوراچ لے کیا بھی آئیے آپ نے حیثیت کے مطابق وہ لائے لائے کے آیات آس رہا ہے گھاب رہ کے بھاگ گیا آپ مضمت گھاب رہیے زیادہ زیادہ دس منٹ بردار سے یہ سننے کے لئے تیار ہیں ارے سننے کے لئے تیار ہیں تب 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 بولے یا رسول اللہ اور زور سے بولو یا رسول اللہ اور زور سے ایک مرتبہ حمد خدا کرو خدا کی پاکی بیان کرو اپنے زبان کو تطہیر بکچو اور کہو سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ ربی囉он شریف کا مہینہ ہے کون سا مہینہ ہے کیا لگاتے ہیں اب لوگ لگاتے ہیں کن نہیں لگاتے ہیں لگاتے ہیں گھر میں جھنڈا دکان میں جھنڈا مکان میں جھنڈا کھلیان میں جھنڈا بچوں کے ہاتھ میں جھنڈا جوانوں کے ہاتھ میں جھنڈا بڑھوں کے ہاتھ میں جھنڈا جو جھنڈا دھو رہا ہے उس کو کوئی تکلیف نہیں ہے جو دیکھ رہا ہے وہ کر رہا ہے جنڈا پہے دھو رہا ہے تم کو کیا ہو رہا ہے؟ جہنڈا کیا ہے؟ اس کے تعلق سے کچھ میں بیان کرتے سننے کے لیے تیار ہے تو پورا مجموعہ امارتوم اپنے آخا چناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دروب السلام کے نظرانے عقیدت پیش کر رہا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفیئنا و حبیدنا و نبیرہ و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیہ وسلم حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھنڈا لگاتے ہیں جھنڈا لگاتے ہیں لگاتے ہیں آپ لوگوں نے تھوڑا یہاں توجہ کی کی یہ دیکھئے وہ پیچھے کہہ دیکھئے گاڑی کٹی میں دیکھئے دیکھیں نو انہیں دیکھیں گے پھر ان کو دعوت دے دیکھیں کہ آگرات میں پڑھنے کے لیے آئے تھے آپ کی گاڑی دیکھنے کے لیے دیکھنے تھے لیکن تھوڑا ادھر دیکھنے تھے کیونکہ یہ جو وقت ہو چکا ہے اس وقت میں سنانا بڑی مشکل ہے لوگ کو تخریر سنانا بڑی مشکل ہے کیونکہ جب تک ذہن حاضر رہے گا آپ کا تو اور میرا تو ہم سنائیں گے اور آپ سنیں گے آپ کا ذہن کہیں منتشر ہو گیا تو ہم بولیں گے کچھ تو آپ سنئے گا آپ لوگ جاگ رہے ہیں ارے جاگ رہے ہیں جاگ رہے ہیں ایک شیر کو سنیں کہ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے یا رسول اللہ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے آپ ہے یا نبی دوسرا کون ہے اور یا رسول اللہ آپ آئے تو رب کا پتا مل گیا آپ آئے تو رب کا پتا مل گیا ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے اور یا رسول اللہ مانگتا مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے انبیاء میں حبیب خدا کون ہے آپ ہے یا نبی دوسرا کون ہے جھانڈا لگاتے ہیں ہر گھر میں جھنڈا دیکھئے گھر کے دروازے پر چوکت پر چھت پر دیکھئے دروازے پر بھی جھنڈا گلی گلی میں جھنڈا یہ سنی مسلمان کر کیا رہا ہے ربیل اومد شریف کا جو ہی چاند نظر آیا جھنڈا لگاتے ہیں کسی نے کہا تھا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ لوگ یہ جو جھنڈا لگاتے ہیں ہم نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں کوئی کتاب میں ہم نے جھنڈا دیکھا ہی نہیں ہے ساری کتابیں ہم نے پڑھ لی کوئی کتاب میں جھنڈا ہم نے دیکھا نہیں ایس کے بارے میں تُم سُنو اگر کسی نیتا کا جھنڈا ہے تو کسی کو ایک تلاف رہی ہے ان کے جھنڈے کو کیوں نکلتے ہیں لیکن ربیل اول کا جھنڈا ہو تو ایک تلاف ہو جاتا ہے یا کہ جھنڈا کیوں گارتے ہیں ایک بات اور جان لو یہ جھنڈے کی بات آگئی تو ما بتا دیتا ہو ہندوستان کا ہندوستان ایک ملک ہے اس ملک کا ایک ایک الگ کسم کا جھنڈا ہے ترنگا جنڈا ہندوستان کا جنڈا ہے مجھ clanڈا ہندوستعم کا جنڈا ہے کپڑے کا جنڈا وہ بھی ہے لیکن ہندوستان کا جھنڈا اگر لے جا کے پاکستان میں گاڑیئے گا تو گاڑنے دیکھ گا ہندوستان کا جھنڈا اگر پاکستان میں جا کے کوئی سوچے ہم اسے گاڑ دے لہرانے تو اسے لہرانے نہیں دیا جائے گا ہندوستان کا جھنڈا اگر ہندوستان میں لے پتہ چلا ہندوستان کا جھنڈہ پاکستان والے کو پہلے ہندوستان کے جھنڈے سے پاکستان کے جھنڈے سے ہندوستان میں نہیں لہرانے دیا جائے گا ہندوستان کا جھنڈہ چین میں نہیں چلے گا پاکستان کا جھنڈہ چین میں نہیں چلے گا پتا چلا ہر ملک کا جھنڈہ دوسرے ملک میں نہیں چلے گا دوسرے ملک میں وہ جھنڈہ نہیں لہرانے دیا جائے گا لیکن ایک ملک کو دوسرے ملک کے جھنڈے سے سے ایک احلاف ہے لیکن یہ ربی لوگ شریف کے جھنڈے کو دیکھو ریبی را believing شریف کا جب ویڑا آتا ہے یہ جھنڈا اگر ہندوستان میں لحلائیا جاتا ہےと یہی جھنڈا پاکستان میں بھی یہی جھنڈا چیر میں بھی یہی جھنڈا جاپان میں بھی یہی جھنڈا مصر میں بھی یہی جھنڈا شام میں بھی یہی جھنڈا مبالک کے عرم میں بھی پتہ چلا کہ یقینار ایک ملک کا جھنڈا دوسرے ملک میں نہیں ہوا جائے تا لے لے دے ایک ایسا جھنڈا ہے ایک ایسا چھنڈا ہے نبی کے ویلالک کی نبی کے ویلالک کی خوشی کا چھنڈا نبی کے آمد کا چھنڈا ایسا چھنڈا ہے جس ہم سے کسی کو اختلاف نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے نبی کا چھنڈا اگر نہ رہا ہے تو زب سے پہنے ارے زب سے پہنے حضرت پیچے بھی یہ چھنڈا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زدہ بار اللہ اکبر آپ کے مجاز کے مطابق ملے گا تھوڑی برداد تھوڑی دے دے سنیں ابھی میں آپ طلب خوش رہا ہوں ہمیں کرنا کیا ہے ہم لوگ کرتے کیا بس تھوڑی دیری ہم ہاتھ تر پہنچ رہے ہیں ادھر کچھ ہو رہا ہے 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 اسے پہلے نبی دنیا میں تشریف لائے اس سے پہلے دنیا میں جھنڈا آیا جنتے ہیں نبی ابھی دنیا میں تشریف لائے اس سے پہلے جھنڈا آیا اللہ جللہ شاہد نے حضرت جبرین سے فرمایا جس محبوب کے خاطر میں نے زمین کو وہ جھوچ بکٹایا آسمان کا سامیانہ لگایا اوہ جبرین اے امام الملائی کا میں اس پیغمبر کو اس محبوب کو دنیا میں بھیجنے والا ہوں اے جبرین جا اعلان کر دے حضرت جبرین عرض کرنے لگے حبیبی یا رسول اللہ ہم کس طرح اعلان کریں اللہ رب العزت نے فرمایا تین چھنڈے کو لے لو لو تین چھنڈے کو لے لو لو ایک چھنڈا کعبے کے چھت میں لگانا ہے ایک چھنڈا مغرف میں لگانا ہے ایک چھنڈا مشرق میں لگانا ہے حضرت جبرین عائی ایک چھنڈا کعبے کے چھت میں لگایا ایک چھنڈا مغرف میں لگایا ایک چھنڈا مشرق میں لگایا یہ جھنڈے گار دیئے گئے اعلان ہو گیا اے لوگو یہ جھنڈا آم جھنڈا نہیں ہے نبی کے آمد کا جھنڈا ہے پیغمبر اسلام کی آمد کا جھنڈا ہے امام المرسلین آنے والے ہیں خاتم نبی کی آنے والے ہیں حضرت جنگی نے کہا نبی کی آمد ہونے والی ہے نبی کی بلادت ہونے والی ہے اے لوگو نبی آنے والے ہیں نبی تشریف لانے والے ہیں نبی دنیا میں جھلوا کر ہو رہے والے ہیں اور نبی کے آنے سے پہلے جبیلی آمی نے ایک جھنڈا مغرب میں پچھے میں ایک جھنڈا مشکلی پورا رکھارا ایک جھنڈا کعبہ کے چھتے کار کے یہ اعلان کر دیا اے لوگو ایک ملک کا جھنڈا دورے ملک کو پسند ہو یا نہ ہو لیکن نبی کے جھنڈا جاری قیدان کے لئے رحمت بند کر اور سبا نبیوں کے رحمت بند کر آنے والے ہیں وہ پیغمبر تشریف لانے والے ہیں اور میرے آخا جنابی احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا نہ تشریف لے آئے اللہ نے بلیزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلَنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِلْعَلَبِينَ یہ محبوب ہم نے دونوں عالم کے لئے قائنات کے لئے رحمت بنا کر بھیجے رحمت بنا کر بھیجے ایک چیزہ اور اگر بھیجے کیا مبارب ہے چھو رہا ہے ماشا شاید دو تین منہ آپ لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں تھوڑی دیر میں آ جائے آپ لوگ تھوڑی دیر برداز کیلئے ہیں اور آپ لوگ بھی تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں تو جا سکتے اس لئے کہ کوئی جانے والا یہ نہیں کہتا ہے جب اس کو پوچھئے کہ جا رہے ہیں تو کہہ گا ہم جانے ہم آ رہے ہیں جاتے جاتے بھی کہہ گا آ رہے ہیں آپ لوگ بھی ایسے بول کر کے جا سکتے ہیں لیکن پانچ منٹ اور برداز کر لیجئے آپ لوگ سو رہے ہیں کے جا کہیں سو رہے کے جا کہیں درہات تجہ کے بتائیں کہیں لوگ سو رہے ہیں ابھی بھی آپ لوگ تو حس میں نہیں سو رہے ہیں حس میں سو اچھے ایک چیز میں بتا ہوں میرے آخہ میرے آخہ مدنی مصطفہ جنابِ احمدِ مصطفہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے وقت گزرتا گیا نبی نے نبوت کا اعلان کر دیا اسلام کی تبلیغ شروع کر دی غرض کی گیا اسلام کی تبلیغ شروع کر دی بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا بہت سارے لوگوں نے انکار کیا بہت سارے لوگوں نے کلمے سے اپنے آپ کو دوب رکھا مسلمان نہیں ہوا لیکن ایک بات دیکھئے جب ایک مکہ میں چرچہ ہونے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے آپ کو نبی اور پیغمبر کرتا ہے وہ ایک ایسا دھرم کا پرچار کر رہے ہیں ایک ایسے مذہب کا پرچار کر رہے ہیں جس مذہب میں یہ کہا جاتا ہے پیڑ پوجھنے والوں پیڑ کا پوجھا کرنا چھوڑ دو پتھروں کے سامنے سر پیکنے والوں پتھروں کے سامنے سجدہ کرنا چھوڑ دو سورج کی پرستش کرنے والوں چاند کے سامنے جھکنے والوں سب یہ باتل ہیں ایسے چھوڑ دو اللہ ایک ایک اللہ کی عبادت کرو بڑے بڑے سردار بڑے بڑے سردار جو مکہ کے ہیں ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ آخر کار کوئی درست کا پیجا کرنے والا ہے کوئی پتھر کرتا جاری ہے کوئی سورج کا پیجاری ہے کوئی چھانت کا پیجاری ہے سب کی ایک مٹنگ ہو گئی کہا کہ آخر کار ایک ایسا دھرم کے پرچار یہ عبداللہ کا بیتہ آمنہ کا لال جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک مذہب ایسے مذہب کا پرچار کر رہا ہے جو ہماری دیوی دیتاؤں کو پوچھنے کے انکار کرتا ہے کون ایسا کام کیا جائے آخر کار ہم پتھر پوچھتے ہیں ان کے کہنے سے ہمیں پتھر پوچھنا چھوڑ دینا پڑے گا چاند کی پھرستش کرنے والوں نے کہا ایک وقت آئے گا لگتا ہے چاند کا پھوچھا کرنے کو وہ چھوڑا دیں گے آخر ہمارے دیتاؤں سے ہمارے بابدوں سے وہ موڑوا دیں گے آخر ایسا کار کیا جائے مشورہ پر مشورہ شروع ہے کون ایسا کام کیا جائے کہ آخر جو عجیس کی ہم پوچھا کرتے ہیں ہم جس کو مابد اور خدا مانتے ہیں وہی میرا خدا رہے کسی نے مشورہ دیا ایسا کرو ابھی ابھی یہ اسلام کا پرچار کر رہے ہیں آسان اتوائے ہیں ان کو قتل کر دو نوز بللہ کسی نے کہا کہ نہیں نہیں قتل کرو گے تو یہ بنو حاشم کے خاندان سے ہیں ان کے جو ہے تعلیم اور ان کے ہم نوا لوگ چانے والوں اوٹھ کر کے آئیں گے اور جھگڑا ہو جائے گا بہت بڑی بڑا جنگ ہو جائے گا لڑائی ہو جائے گی اس لیے قتل کرنا مناسب نہیں ہے کسی نے کچھ مشورہ دیا کسی نے کچھ مشورہ دیا کسی نے کہا انہیں شہر بدر کر دو مکہ سے بھگا دو مکہ سے ہٹا دو مکہ سے دور کر دو جتنے مو جتنی زبانے اپنی باتیں ہوتی جا رہی ہیں ایک نے کہا ایک میرے پاس اپاہ ہے ان کو یہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے نہ ختل کی ضرورت ہے ایک پاس وہ کون مول رہا ہے ایک چودری جو مکہ کا چودری چودری سمجھتے ہیں چودری سردار سمجھتے ہیں ارے مالک مہتو سمجھتے ہیں مہتو ہاں وہ مہتو وہ چودری ہے اس نے کہا میرے پاس اپاہ ہے بھولا کیا ہے اپاہ ہے چلو بتاتے ہیں صبح صبرے چلو صبح صبرے لوگ پہنچیں پہنچ کر کر کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھے کسرہ یا رسول اللہ ہم آپ ہم نے جب سنا ہے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں تو ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں یہ سب ہم لوگ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں کلمہ پڑھا دیا جائے اسلام میں داخل کر دیا جائے آخائی کئینا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر دیر کس بات کی ہے کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ یا رسول اللہ کلمہ تو پڑھیں گے لیکن یہ ایک سرٹ ہے کیا سرٹ ہے کلمہ پڑھنا اسلام میں داخل ہونا اور پھر سرٹ بلہ یا رسول اللہ ایک سرٹ ہے اگر وہ میری مانگ پوری ہو جائے تو ہم لوگ کلمہ پڑھ لیں گے تو آقا نے فرمایا بولو کونسی کیا مانگ ہے کونسی شرٹ ہے تو انہوں لوگوں نے کہا چودھری نے کہا کہ ہماری مانگ یہ ہے ہماری خواہش یہ ہے خجور کا دانہ لیجئے گھٹھری خجور کا دانہ دیکھا ہے رشوارہ دانہ دیکھا خجور کا دانہ لیجئے اور اس کو زمین میں وہ دیا جائے میرے آقا نے فرمایا بھی زمین میں جب وہ دیا جائے وہ خجور کے دانے سے فوضہ نکل جائے وہ پوضہ درخت بن جائے خجور کا درخت بن جائے خجور کے درخت میں پھول پھل لگ جائے وہ خجور پاک بھی جائے اور پکا ہوا خجور ہم لوگوں کو کھلا لیا جائے پھر ہم لوگ کلمہ پڑھ لیں گے لیکن یہ زیادہ ٹیم نہیں ہے بس یہ کام راتیں بھر میں ہو جائے شام کو بوئیے اور صبح تر یتنا کام اگر ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے اب بتائیے یہ کلمہ پڑھنے کے لیے یہ حال فرماسی کرنے بھی ہے کوئی آج ایسا ہو سکتا ہے اگر ایسا ہو جائے اگر ایسا ہو جائے تو چیٹی مارن کے لوگ جائیں گے چوک چوڑا ہے پہ رائی دھنوار بازار پہنچیں گے ٹاماتر کا دانہ لے کر کے آتے رات میں یا نحی میں اس کو ٹاماتر کا دانہ بوئے دیجئے اور صبح بڑا بڑا ٹاماتر لے کے پھر رائی دھنوار میں بیچیں ایسا ہو سکتا ہے ایک رات میں ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ہو جائے تو کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا اور اگر کوئی ایسا کر دے تو ہماری طرح کوئی آدمی نہیں ہو سکتا ہم سدو میرے آقا کا جواب سنو نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ بھاگ یہاں سے جل جل بھاگ ہم سے یہ نہیں ہوگا بلکہ میرے آقا نے فرمایا کیا جواب کیا ہے اے قربان جاؤ نبی کے جواب پر آقا نے فرمایا اگر تیری یہی خواہش ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آئیتا ہی کیا جائے گا اور تمہیں پکا ہوا خود کھلا دیا جائے گا اب یہ لوگ سوچنے لگا کہ ہم لوگ تو یہ تو جو بھی دیماغ سے کام کیے یہ کھلا جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے چودری کے طرف سب لوگ دیکھ رہا ہے سب لوگ کیا ہو رہا ہے آپ بولے کہ وہ ہوئیے نہیں پائے گا بلا رہے سبار کرو یہ بہت ہے لیکن حساب ہو نہیں سکتا ہے شام کے وقت میں سارے لوگ یہ پیچھے پیچھے میرے آقا آگے آگے بفار مکہ پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں خجور کا دانہ لے کر کے بونے کے لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ خجور کے باگچے کی طرف جا رہے تھے ان لوگوں نے سوچا اسی خجور کے باگچے میں شاید خجور کا دانہ بودھیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ دانہ تو رات بر بر کچھ ہو نہیں سکتا ہے کل رہ کر کے لوگ یہی کہیں گے کہ یہی باگچہ ہے کل بویا گیا وہی یہ درخت ایسا نہیں کہا ہے یا رسول اللہ اس طرف چلا جا جا ایک چٹریل میدان ہے اس چٹریل میدان کی طرف میرے نبی تشریف دے گئے زمین خود دی گئی اور اس میں خجور کے دانے بودھ دیئے گئے اس کو جا رہے ہیں دیکھ دیکھ کیسے مار مار سو رہے ہیں سو رہے ہیں سوچ رہے ہیں سونے کا وقت تک تھوڑی نہیں ہے کتنا بجھ دی جاؤ پھر وہی تیم بہت کم تیم دھوا ہے کتنا بجھ رہا ہے ابھی تو بجھنا شروع ہوا ہے ابھی بجھنا شروع ہوا ہے ابھی بجھنا شروع ہوا ہے شروع کان سے ہوتا ہے کان سے شروع ہوتا ہے تو ابھی شروع بجھنا ہوا ہے اس سے پہلے آپ لوگ بجھنا کن کر کر ابھی تو ایک بجھ رہا ہے پاس ساتھ منہ دور برداشت کیجئے ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ چلیے اس چٹیل میدان کی طرف چلے لیں زمین خود ہو جائی اور اس میں خجور کا دانہ ڈال دیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رات بر میں کام ہو جائے رات بر میں درخت بھی بن جائے اس میں پھل ہو جائے اس میں پھل پھل نہیں جائے سارے لوگ جتنے یہ کوپارے مرکہ سر چوچری کے طرف دیکھ رہے ہیں وہ تو دیا گیا ہے اور کہیں اگر ہو گیا تو بھولا نئے ہوگا نئے ہوگا ایسا نہیں ہوگا سب لوگ واپس آگا واپس آ رہے ہیں ایک تھوڑا دیماغ کا کمزور آدمی تھا لیکن بولتا کبھی بھی تھا پتے کی بات بولتا تھا اپنے انجومن میں کمیٹی میں آگر کوئی ویسا آدمی ہو تو اس کو آدمی بول لے کر ٹیمن دیتا ہے جیسے کہے گا صدر صاحب میٹنگ میں کہے گا صدر صاحب ہاں کچھ بولنا چاہتا ہے تم کی بولے گا سمجھتے ہیں پھر تھوڑا پتے کی بات بولتا تھا لیکن کبھی کبھار بولتا تھا چودری صاحب ایک بات بولے چپ چپ تم مت بولے تم کیا بولے گا سمجھانے بولا ایک موقع دے بولا پھر وہی بات بولا چپ چپ ایک موقع دے بولا اچھا بولو جلدی سے بولو چودری صاحب خجور کا دانہ تو دو دیا گیا ہے اور اگر کہیں ایسا ہوگی یا تو بولا ایسا نہیں ہوگا تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ایسا رات بر میں نہیں ہو سکتا ہم جانتے ہیں ایسا نہیں ہوگا لیکن اگر کہیں ایسا ہوگیا تو ہم جانتے ہیں لیکن اگر ایسا ہو گیا تو چودری کے دماغ میں ہے کہ وہ سکتا ہے ایسا ہو گیا تو بولا ہاں بولا اس کا راستہ ہے میرے نبی تو اپنے ہجرے کی طرف چلے گئے یہ لوگ پیچھے کی گلی سے گھوم کر کے گئے اسی میدان میں اور جہاں جہاں خجور کا دانہ بویا ہوا تھا یہ چودری سب دانہ کو نکال نکال کو رکھ دیا زمین برابر کر دیا اور اس کے بعد میں اس سے اپنے مچھا جو سوال پر سوال کر رہا تھا بولا اب ہوگا بولا اب کبھی نہیں ہوگا دانہ ہی نہیں نہیں کہاں سے ہو شاہر رات میں یہ لوگ لوٹ کے آئے اور پورے کفار مکہ کو ایک اٹھا تھا کیا سب کو جمع کیا اور اس کے بعد میں کہا کہ ہم لوگوں نے ایسے ایسے شرط رکھی ہے اگر رات بھر میں آپ کے یہ بویا ہوا خجور کا دانہ دھرک بنے اور اس میں پھل لگے پھل پکے سوپہ سے میرے کھلا دیگے گا تو ہم لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے سارے بھاکہ کے کفار نے کہا تھا چودری اگر کہیں ایسا ہو گیا تو کیا کرو گے بولا ایسا ہو گا بولا دیکھ رہے ہیں نکال کے دکھا دیا کہ سب دانہ لے کے چلے آیا ہے اب دانہ وہاں ہائیے نہیں تو دھرک کیسے بنے گا پورا پورا دھرک کا یہ کنر خوش ہو گئے اور صوبہ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کسی لیے کہ کسی طرح جلد جلد صوبہ ہو جائے کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں اس لیے کہ نبی کے پاس جائیں گے اور جب نبی وہاں پہنچیں گے دیکھیں گے کہ خجور کی طرح ہائی نہیں اور جب طرح نہیں ہے تو پھال ہوگا نہیں کھلائیں گے نہیں تو ہم لوگ کہیں گے یہ پیغمبر ایسے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں واپا نہیں کرتے ہیں جو جہتے ہیں وہ کر رہی پاتے ہیں یہ سچے پیغمبر نہیں ہم لوگ لوگ بھی توہی کریں گے اور نبی کی جب مزمت ہوگی نعذب اللہ نبی کی احانت ہوگی نعذب اللہ تو یہ محمد بات خود 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 بھول کے چلے جائیں گے اور ہم لوگ اس کی جیس کے پوجا کرتے ہیں وہ کرتے ہی رہیں گے یہ سوچ کے رات کرور پہ کرور پہ کرور پہ کرور پہ رہا ہے کم صوبہ ہو اور جب صوبہ ہو گئی سارے لینے چلے یا رسم اللہ چلے جلدی سے بہت رات پر نین نہیں آئے جلدی سے ہم کوئی خجور کھولا دیسے پھر کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جائے گا اچھا چلو 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 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے پیچھے پیچھے ان کے صحابہ اور ان کے پیچھے کپار مکہ اور یہ منہ منہ پورا مسکراتے ہوئے جارا رہا کہ چلیے دیکھئے گا وہاں دانائی دھر خلق پتا چلے چلیے کو خوش ہو کے جارا کیا بھی جائیں گے اور دیکھیں گے نبی کی آنت ہوگی ہم لوگ خوف جو ہے سے یقینا اپنا معلہ لگائیں گے اور ان کی پیزتی کریں گے نوز بللہ اور یہ جب ان کی پیزتی ہوگی تو نوز بللہ یہ خود پر خود نکل کے یہاں سے چلے جائیں گے میں کہتا ہو اے مسلمانوں کل کے لوگ جس سے بھی نبی پی توہی کرنا چاہا ہے نبی پی احانت کرنا چاہا ہے نبی کی بے پدرابی پیزتی کرنے کے نیان ڈھاغنی ہے اس سے بھی اور آج بھی جو نبی پی احانت کرنا چاہا ہے ان سے بھی کہتا ہو کہ کل نہ کوئی نبی کی آنت کر سکتا ہے نا آج کوئی کر سکتا ہے جو کہ پانوس بند کے پانوس بند کے چٹکی ہے پانوس ہوا کرے پانوس بند کے چٹکی ہے پانوس ہوا کرے ارے وہ شما کیا پوچھیں جسے روشن خدا کریں وہ شما کیا پوچھیں جسے روشن خدا کریں یہ سارے لوگ چلے اب جب وہاں پوچھے ہیں جب وہ غریب حال ہے کھل جہاں چٹین میدان تھا آج وہاں پورا خجور کا بھاگی چاہ لگا ہوا نظر آرہا ہے ملارے باپنے باپنے ہوا تو ہوا کیا اصاب لوگ چودری کے طرم لاکہ پھسا دیا نا پھسا دیا کہا تک کچھ نہیں ہوگا اب چودری کی حالت خراب ہے پھسا دیا نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ خجور کے بچھے کو اتارو خجور کو توڑا گیا خجور کے بچھے کوتارا گیا آقا نے فرمایا سب کو کھلاو سب کو دے دیا گیا لیکن کھا یہ نہیں رہا کھا نہیں کھا رہا کھا نہیں کھا رہا نہیں کھا رہا خوش بہت اچھی ہے کھا کوئی نہیں رہا لیکن وہی جو کم سوال کر رہا تھا کھا اگر کھا ہی ایسا ہوگی وہ کبھی سوال کر رہا کھا گیا کھایا دبن رہتا ہے اگر وہ کوئی بڑا کھان بھی کر دیا ہے تو وہاں ہی فیصلہ محرم کے بعد فیصلہ ابھی ایک سلسل دیا ہے وہ سوچ رہا ہے وہ سوچ رہا ہے ہم تو کمزور ہیں اگر کہیں کھا لیے تو کہیں یہ چودری پروس نہ پڑے بہت اچھی ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا کھا لیں اب اس نے خجور محمیلیا کھایا دوسرا خجور محمیلیا کھایا سر ہلا رہا اس میں بھی نہیں تیسرا خجور محمیلیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کیا ہلا رہا ہے خجور میٹھا نہیں ہے بولا یا رسول اللہ میٹھا ہے خجور خشبودار نہیں ہے بولا یا رسول اللہ خشبودار بھی ہے پھر میں آقا نے فرمایا کیا ذائقے دار مزردار نہیں ہے بولا ذائقے دار مزردار پہ اتلتی خجور ہے بولا پھر کیا نہیں ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ جتنا خجور کھا رہے ہیں اس میں دانا ہائیے نہیں ہے دانا ہائیے نہیں ہے تو میرے آقا نے فرمایا خجور میں دانا نہاں پائے گا تیرا چودری راتے میں چھوڑکے لے لی آئے تیرا چودری یہ راتی میں چھوڑکے لے لے آئے تو خجور میں دانا نہاں پائے گا اے پسندانو اب خور کرو چیچی باران اور آزو بازو اتلا پتھانی سے آنے والوں خور کرو جو پھر میں دانا رات کی تاریخی میں خجور کے دانے چھوڑکے لے اچھوڑکے لے اردت پھارے رکھا کو پہچان سکتے ہیں وہ پھر میں دانا چیچی باران میں پھر کے ذکر مصطفیٰ سے والے لو کیا نہیں پہچان سکتے ہیں ارے جو پھر میں دانے کے خجور میں دردت دعا کے ذریعے پیدا کر سکتے ہیں تو یاد رکھو وہ پھر میں دانا اپنے رحمت اور خدا کے اپیے سے ہمیں جنب بھی آتا کر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالات مسلکِ عالی حضرات فیضانِ عالی حضرات نعرے تکبیر مبارک بھائی بچا کے کہہ لے رہے ہیں آپ تو کوئی آنے والا ہے تھوڑے بلے کے کہہ جائیں اس کو جو ہے تکبیر رکھتی ہے اب لاشت ہے اب اس کے بعد جب جلسہ کرائی ہے اب یہ اپنے پس پچھلے کے لئے ہیں اب دیرے دیرے کے کرنے کی کیا 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 تھا اب سیری چیم ہو رہا ہے اب سیری چیم ختم ہویا ہے کہ یہ کٹورا بھات ہے اس کو کھائے لے دیرے 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 کے آگیاں ناستہ کے ٹیم تک سہری کرتے رہے ہیں دو چار برداز کریں گے دو چار برداز کریں گے ہم بولتے رہے ہیں یہاں پھر بات بات بتائیں گے ایسا ہم نہیں ہاں دائنہ بازو ہمیں ایسا مضبوط رہتا ہے لیکن آج یہاں دیکھ رہا ہے کہ دونوں بازو ماشاءاللہ مضبوط ہے اور قابل تاریخ ہیں آپ لوگ کی اتنی دیر تک بچھے رہے ہیں ورنہ اتنی دیر تک آج کل جلسے میں کون رہتا ہے وہی رہتا ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے وہی رہتا ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ خوف خدا ہوتا ہے یاد رکھو مسلمانوں یاد رکھو آج کی اس پرگرام سے میسیج دینا چاہتا ہے میرے نبی کا پاور نبی کے پاور کی بات آگئی ہے جانتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف ابھی سات سال کی کتنی عمر ہے ارے زور سے بولے کتنی عمر ہے سات سال آقا اے تہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسو بے چشم ہوگئے آسو بے چشم سمجھتے ہیں جس کو اپنی دہار میں بولتے ہیں آنکھ آ جانا آنکھ میں بیماری ہو جاتے ہیں دانا ہو جاتے ہیں آنکھ سرک ہو جاتے ہیں گھاؤ سخم ہو جاتا ہے آنکھ آ گئی ہیں آسو بے چشم ہو گیا میرے نبی کو آقا اے خینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا عبد المتلی کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدے گرہ امرے بخار اس وقت اس دلیہ میں نہیں تھے میرے آقا کی ولادہ سے پہلے ہی ان کے والد کے اکھال ہو چکا تھا پروریش کس کے ذمہ تھی جناب عبد المتلی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المتلی نے ذمہ میں پروریش تھی جب دیکھا کہ میرے پوتے کے آنکھ میں دانا ہو گیا ہے آسو بے چشم ہے بیماری ہو گئی اور ہر دادا جب دیکھے گا کہ پوتا کو یہ بیماری ہے تو دادا کیا کہہ گا کہ ٹھیک ہے ختم ہو گیا انہیں ٹھیک کرے گا دوا داب کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المتلی نے دیکھا کہ آنکھوں میں یہ بیماری ہے تو سوچیں علاج کرواتے ہیں سے ذکر کیا ایک شخص نے اس وقت کہا تھا اسی مکہ میں اے عبد المتلی اگر یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو یاد راگ یہ بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے یہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہے یاسو بے چسم اچھا نہیں ہو رہا ہے تو اتنا کیجئے پھلانے جگہ پر کچھ دوری کچھ میل کی دوری ہے پھلانے جگہ پر وہاں ایک اٹھیا ہے ایک جھوپڑی ہے جھوپڑی میں ایک راہی برہتا ہے راہی برہتا ہے جسے سوپی سنتتے دنیا ماں پیاسے بے نیاز اس وقت کی بالمدار راہی برہتا ہے اس راہی کے پاس چلے جاؤ ان کے علاج سے کتنی بیماریاں ٹھیک ہو گئی ہیں جب آپ کو پاس کوئی بیماری ہو جائے دوا پر دوا کیجئے ٹھیک نہ ہو اور اگر کوئی بتا دے کہ پھلانے ڈاکٹر کے پاس چلے جائے آپ کا علاج ہو جائے گا تو یقیناً آپ لیں گے چلو چل کر کے وہاں بھی دیکھ لیتے ہیں ابدالمطلب نے سوچا چلو چل کر کے دیکھ لیتے ہیں چلے ہیں ابدالمطلب اپنے پوتھے نبیوں کے امام امام الانبیاء جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ السلام کو لے کر کے چلے ہیں فائد fool سفر کر رہے ہیں پچیس کلومیٹر تیس کلومیٹر آج کے حساب سے ہے اتنی دوری ہے پیدا سفر کرتے چلے جا رہے ہیں چلتے چلتے جب اُس جگہ پر پہنچتے ہیں بار کو سنو جب اُس جگہ پر پہنچہ ہیں حضرتے حضرتے اب اول ملطلب جب اُس جگہ پر پہنچے ہیں اس قوطیاں کے قریب رہے دیکھا کہ یہ جھوپڑی ہے کٹیا ہے جس کے بارے بتایا گیا کہ وہ گوڑا شکت ہے جن کی عمر پنچانوے سال ہے وہی علاج کرتے ہیں جب وہاں پہنچا دیکھا کہ دروازہ بند ہے دروازہ بند ہے کھڑی کے طرف سے چھاک کے دیکھے تو دیکھتے کیا ہے جس کے بارے میں بتایا گیا تھا وہ پنچانوے برس کا آدمی اسی کٹیا کے اندر ہے لیکن دروازہ بند ہے اب اس نے دروازہ کھٹ کھٹانا شروع کر دیا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں ابدالمتعلیم نے کہا دروازہ کھول دو تو اے حکیب دروازہ کھول دیتے ہیں میرے پوتے کو آنکھوں سے جسم ہے میرے پوتے کو آنکھوں پر بیباری ہے اس لیے دروازہ کھول علاج کرانے آیا ہو دیکھتے اندر سے کوئی جواب نہیں ملا پھر لیے دروازہ دوسری مرتبہ کھٹ کھٹ آتے ہیں کہتا ہے دروازہ کھول میں اپنے پوتے کو علاج کرانے آیا ہوں میں تجھے رکم دوں گا پیسہ دوں گا لیکن دروازہ کھول اور میرے پوتے کا علاج کر دے کوئی جواب نہیں ملا اب تیسری مرتبہ پھر دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں میں تیرے پاس آیا ہوں بہت دور سے آیا ہوں حقہ مانا ہوں اتنے کلو میٹر اتنے ملکی دوری سے اپنی مسافہ پائی کر کے آیا ہوں ایک براہی دروازہ کھول میرے پوتے کو علاج کر دے لیکن کوئی جواب نہیں ملا ادھر سے آچانے ایک شخص گزر رہا تھا انہوں نے عبد المتعلی سے پوچھا کیا کر رہے ہیں جب آپ دیکھیں میرے پوتے کو دیکھو آپوں میں بیواری ہے علاج کرانے کے لیے آئے ہیں لیکن دیکھتے دروازہ یہ پھل کی ہے دروازہ کھول ہی نہیں رہے بولا یہ دروازہ آج کھولے گا بھی نہیں بولا کیوں بولا یہ منت مانا ہے منت کچھتے ہیں رہے بولے منت گوچ منت سمجھتے ہیں بہت لوگ منت مانتے ہیں سب کا منت علاقہ منت وہ منت مانا ہوا کہ تین دین تک یہ دروازہ پھن رہے گا اور تین دین تک یہ باہر بھی نہیں نکلے گا یہ منت مانا ہے اس لیے آج ہی نکلے گا نہیں اور وہ تین دین میں آج یہ پہلا دن ہے ابھی دو دن اور باقی ہے ابھی تین دین کے بعدیں یہ باہر آئیں گے عبد المتلیم سوچنے لگے تین دین میں پہلا دن ہے تو ہم کسی علاج کر آئیں گے گھوم کے جائیں گے پویدل آیا پویدل جائیں گے کام ہوگا نہیں مایوس ہوگئے سات سال کتنی عمر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کتنی عمر ہے عبد المتلیم آئے جب یہ ڈاکٹر کے پہلے لگانے کے پتہ چلا ڈاکٹریں نہیں ہیں تو مایوس ہو کے آئے گا نا تو چہرہ کتنا خوش رہے گا وہ تو ہم ہی اور آپ ہی جان سکتے جو جاتا ہے محمد چال دادا کی تھا بولا یہ باہر نہیں نکلے گا بولا کیوں نہیں نکلے گا بولا یہ انت مانا ہے کہ تین دین تک یہ اندرے رہے گا اور یہ پہلا دین ہے ابھی دو دن اورو باقی ہے میرے آقا نے فرمایا دادا ہم نہیں جائیں گے بولا بیٹا کیا کرو کہ جانا پڑ گا چال بولا وہ نہیں باہر نکلے گا بولا نہیں باہر نکلے گا بولا آپ یہی رہے ہیں نکلے گا بولا اچھا تم ایسا کہہ رہے ہو تو آپ پہ جاؤ میرے آقا سے فرمایا میرے پوتے تم جاؤ اور جا کر کے تم کو ہو سکتا ہے بچے کی آواز سن کر کے دروازہ کھول دے تو میرے نیبے نے فرمایا نہ آپ کو جانا ہے نہ ہم کو اب وہاں جانا ہے وہ خود بخود یہاں دوڑ کر کے آ جائے گا بولو سو سو عبدالمطلید دیکھے تو دیکھتے رہا گئے بولا کئی سے بولا تھوڑی دیر تہاریے دیکھئے آچالک آچالک دروازہ کھولا اور تھوڑتا ہوا ہے اور آگے پوچھ رہا دیکھ رہا ہے کچھا ایدھر بھی کچھ ہوا ہے کیا بولا ایدھر کہاں کچھ ہوا ہے بولا اندر میں بہت کچھ ہوگی ہے بولا کیا ہوا ہے بولا جھل جھلا آگیا جھل جھلا بولتے ہیں وہاں دھارتی دول ہوا ہے بار میں جب اس گاؤں میں جل جھل جھل آ جائے گھر میں بار آگے رات میں رہی ہے سوئے ہوگے اور جھل 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 آ جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں اٹھ رہے بھانگ رہے ارسہ دربازہ آگے گھر میں سے باہر روم سے باہر آنگار میں یادم مقبل روڈ پر آ جاتے ہیں گھر میں سوٹلے رہتا ہیں جب جھل 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 آتا ہے تو سب لوگ بھروں اٹھ کے پاہل ہو جائے ہیں جب اس کے قطعے میں زلزل آیا کہتا ہے زلزل آ گیا اس لئے اکمارا ہے ادھر کچھ ہوا ہے جا حبد المتلیم نے کہا ادھر تو کچھ نہیں ہوا ہے بولا کیا وہاں کیسے ہو گیا ہے بولا وہی تو پتہ نہیں ہم کو بھی کہ تم کہہ رہے وہاں زلزل آیا یہاں تو کچھ بھی نہیں آیا ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں کہا چاہیے بتا دے تم لوگوں کا یہاں عامہ کیسے ہوا عبد المتلیم نے کہا دیکھ رہے ہیں میرے بچے کو آسوبے جسم ہے اس کے آنکھ کے علاج کرانے کے لئے آیا ہے اب جب اس نے دیکھا تو دیکھتے رہا ہیا کبھی ادھر کے چہرے کو ادھر سے دیکھ رہا ہے کبھی ادھر کے رخصار کو ادھر سے دیکھ رہا ہے عبد المتلیم نے کہا تم بار باری رخصار کو کیا دیکھ رہا ادھر کیا دیکھ رہا بیماری آنکھ میں ہے تو تم کو علاج کرانے کے لئے میں تم کو علاج کرنا ان تم کھالی تیکھ بے کرے بولا علاج ہوگا پہلے تو جی بھر کر کے ہم کو دیکھ تو لینے دو جی بھر کر کے تیکھ تو لینے دو بولا دیکھ لیا پتہ اس کا علاج کیا ہے اس راہب نے کہا اس کا علاج میرے پاس کرانے کیوں آئے ہیں اس کا علاج تو خود انہی کے پاس موجود ہے مانے دے مانے دے مانے دے مانوں گا اپنے پوتے سے کہی ہے کہ اپنے ہاتھیلی پہ تھوڑا تھوک دے تھوک مبارک تھوک دے تھوکے پھر اس کے بعد میں بتا دیتا ہوں تھوڑا اس کو چہرے پہ اس کو چہرے پہ تھوڑا اپنے پوتے کو تھوک مبارک کو نکالے مرتبہ تھوکے مبارک کو تھوڑا 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 کو نکالا اور میرے آکھوں میں آگا لیجئے اس راہی نے کہا اس راہی نے اگر میں لگانا تھا تو ہی دیر میں پیماری دور ہو گئی میں نے آسمانی کتابیں پڑھی ہے مجھے پتا ہے کہ آخری پیغمبر ہوگا جنرد کے نہر کے برابر ہوگا اب دیکھو میرے ہاں کے دھوکے مبارک کا جنرد دیکھو کتادا کا نام اپنے سورہ ہوگا جنرد ایک صحابی ہے جنرد نام کتادا ہے حضرت کتادا کو تیر لگا ہے تیری لگتے ہی آنکھ میں تیر لگا آنکھ کے دیلہ یہ آنکھ کا دیلہ باہر آیا اسے اپنے ہاتھیں پہ لے لیے اور خون کے بھاپارے چل رہے ہیں سلاس رہا ہے کہ میرے نبی کدھر ہے میرے نبی کدھر ہے ہاتھ میں آنکھ لیے ہوگا ہے پلے کے گھوم رہے ہیں خون کے کترے گر رہے ہیں پورا چہرہ رہو لہاں خون سے ہے اپنے کو خون سے لطپت ہے اور اپنے ہاتھ میں لیے گھوم رہے ہیں دھر ہے کتادا چل رہے ہیں کسی نے کہا وہ دیکھو کلی کملی والے آقا مدنی داتا وہاں تشریف فرما ہے اب وہ کتادا دا اٹھتا ہوا گیا حبیبی یا رسول اللہ عجیب حال ہے یا رسول اللہ دیکھو یا رسول اللہ آپ دیکھیں تیر لگا ہے اور تیر لگنے سے آنکھ کے دیلہ یہ بہار آگیا ہے یا رسول اللہ بہتہ ہو رہا ہے بہتہ قریب ہو رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پہتے خون کو ساب کیا اور قربان چاہو میرے رسول نے یہ نہیں پھروایا کہ آئیے آنکھ کو بھر بھر دو اب میرے آنکھ میں روسوس نہیں آدھتی بلکہ میرے پیگمبر نے اپنے لوا پہ تہنا کو نکالا اپنے دھوک کو نکالا اور نکالنے کے بعد اس کا دادا کے آنکھوں میں وہ دھوک لگایا ہے اور وہ دھوک لگایا ہے اور وہ دھوک لگایا ہے جو بہار ہے وہ اس میں سٹا دیا وہ آنکھ بھی پھو گئی اب آن دادا سے پوچھا گیا جائے میں روشنی ہے تو تو دادا نے کہا جو آنکھ بھوٹی نہیں ہی اس کی روشنی سے کئی کونہ زیادہ اس آنکھ میں روشنی ہے جس میں تیر لگا ہے نبی پیل لو آبے پہن میں جب اتنا پاور ہے اس نے نبی پہاں چلتا مناتے ہیں چلتا لے کر کے نکالتے ہیں نبی پیلالت کی یادیاں ملوتے ہیں اس نے نبی کی یاد کو توزہ کرتے ہیں اس نے نبی سے محبت کرتے ہیں جب کہ لو آبے پہن میں اتنا پاور ہے جب اس نبی پہاں چلوز ہی کانتے ہیں اس نبی سے کہ میرے نبی جب آپ نبی کو یاد کریں گے اس نبی سے محبت کریں گے تو ہم جب تا دنیا میں پھر پھر کامیاب رہیں گے اور دنیا میں گزر جائیں گے آخرت میں بھی میرے نبی قسم کے میں کامیابی ملی جائیں گے اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو راہے راہ سے راہے مستقیم پہ چلنے کی تو تمام آفات و بلیات سے محفوظ و معمول اتا فرما مولا جیل مقصد کے طرح ذکر جمیل کا احتمام ہوا ہے مولا مقصدوں میں کامیابی و کامرانی اتا فرما تمام آفات و بلیات سے سب کو محفوظ و معمول اتا فرما ایک بات میں بتا دوں آپ لوگ کی جیسے سرمائش تھی وہ آمد رسول کا جلسہ تھا اس لیے میں اس کی طرف رہی گئی آپ لوگ کی فرمائش جاتی میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ لوگ کی خواہش کیا تھے کیسے سننا چاہتے تھے لیکن انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا کبھی اور کوئی جلسے لیں پھر برام رہا انشاءاللہ اس میں گفتگو ہوگی یہ آمد رسول کا جلسہ تھا آدھو احترام کی محفوظ تھی اس لیے اس کا خیال کرتے ہوئے ذکر رسول میں آمد رسول اور یقین موجزات مصطفیٰ علیہ حیط و سنہ وہ میں نے بیان کیا ہے اگر بیان کرنے میں کوئی خانے غلطے گستاخی ہوئی مولا عمدن احسابان لگشے ہوئی تو اسے معافتہ فرما استغفراللہ ربی من کل اذنبیو و تبوئے لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم